السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ویلکم بیک ٹو مائی چینل ویلکم بیک ٹو اینا در ولوگ تو آج کا ولوگ کر رہی ہوں تو پہر کے ٹائم سے سٹارٹ اور یہ والا ولوگ ہے جمعے کا ولوگ تو آپ لوگوں نے کہا تھا نا کہ آپ بھی جب بھی رہے کوئی والے نئے کپڑے پہنائے تو ہمیں لازمیں دکھائے گا تو میں نے کہا کیوں نہ جمعہ ہے تو اس کو نیا سوٹ پہنایا جائے تو آج میں نے اس کو یہ والا جو سوٹ ہے یہ پہنایا میں اس کو ناشتہ کروانے لگی تھی تو لیکن یہ انسان کی بچی بن کے بیٹھتی نہیں ہے ماشاءاللہ ہلنا شروع کر دیتی ہے تو بس جیسی ویڈیو بنی میں نے کہا چلو آپ لوگ دیکھ تو لیں گے اس کے بعد جی جمعہ پڑا حسیب جمعہ پڑھنے گئے تھے وہ واپس آئے میں نے پورے روم کا جھاڑو پوچھا جلدی جلدی کر لیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں آؤں گا اور ہم نے جانا ہے جانا کہاں تھا جی جانا یہاں تھا کہ حسیب گئے تھے بینک تو ان کا جو ایٹی ایم ہے وہ مشین نے کیپچر کر لیا تھا تو میں اتنے دنوں سے ان کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی لے چلیں میں نے بھی آئی بروز بنوانی ہے تو انہوں نے کہا چلو میں نے کہا چلو آج آپ جا ہی رہے ہیں تو پہر کے ٹائم نکلے ہیں تو وہ کارڈ آپ نے لینا ہے تو مجھے بھی لیتے جائیں میں بھی پولر سے ہوں گی تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے تو ابھی میں سمان رکھ رہی تھی اور یہ ایرہ چیپ کے ساتھ پہلے ہی گاڑی میں آکر بیٹھ گئی تھی تو ہم لوگ نکلنے لگے ہیں بس اور آپ یقین کریں اتنی زیادہ گرمی ہو گئی ہے بہاولپور میں بلکہ پورے پاکستان میں بہت زیادہ گرمی ہے کراچی میں میں نے سنایا کہ بہت زیادہ جو ہے وہ گرمی ہے لیکن رات پھر بھی ابھی جو ہے وہ تھنڈی ہوتی ہے اور ساتھ میں نے چوریاں پڑی تھی خام خوا کی میچنگ جو ہے میں نے اوپر کڑھائی تو گولڈن ہے لیکن میں ایک دیسی ماں ہوں تو مجھے جو کچھ ملا وہ میں نے ایرہ کو پہنا دیا میں نے سلور چوریاں اس کو پہنا دی تو فیصل بینک جو ہے نا وہاں جو کارڈ ہے نا ایٹی ایم وہ کیپچر ہو گیا تھا تو وہاں ہم آئے ہیں جبکہ حسیب کا جو ہے وہ الائیڈ کا ہے تو یہاں سے جو کام ہے نا پہلے وہ کریں گے تو اس کے بعد فری ہو کے پھر ہم لوگ جائیں گے جی پولر لیکن جب ہم یہاں بینک آئے نا تو بینک آ کے ہمارے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا جو ایٹی ایم ہے نا وہ اس لئے کیپچر ہوا ہے کیونکہ وہ ایکسپائر ہو گیا تھا تو آپ کا نیا جو ہے نا وہ آپ لوگ کا جو نیا ایٹی ایم ہے وہ برانچ میں نا آ چکا ہوگا تو آپ وہاں سے جا کے جو ہے وہ لے سکتے ہیں تو بس یہ ہی ہوا ہمارے ساتھ پھر ابھی ہم لوگ بیٹھے ویٹ کر رہے تھے کہ چلو یہ تو ہمیں یہاں سے دیں ایٹی ایم اور اس کے بعد نا پھر ہم لوگ جاتے ہیں اگلی برانچ میں اور وہاں سے جا کے نا پھر پتا کرتے ہیں کہ واقعی نا ایٹی ایم ابھی تک آیا ہے یا نہیں اور ہرا کو میں نے نا سلایا نہیں تھا میں نے کہا جب میں پولر جاؤں گی نا تب اس کو سلا کے جاؤں گی تاکہ پھر یہ حسیب کو تنگ نہ کرے تو یہاں بیٹھے گئے ماشاءاللہ کھیل ریچر بینک میں ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا صرف میں تھی حسیب تھا اور باقی جو بینک کا عملہ ہوتا نہیں وہ تھا تو ابھی جی ہم لوگ جا رہے ہیں اپنی آئی بروز بنوانے کے لیے میں نے حسیب کو کہا مجھے لے چلے میں اس کو سلا دیتیوں راستے میں تو حسیب نے کہا چلو ٹھیک ہے لیکن میں نے پھر حسیب کو یہ کہا کہ نا آپ ایسا کریں پہلے نا بینک سے اپنے پوچھ لیں کہ ایٹی ایم واقعی نئے والا ایٹی ایم آیا بھی ہے یا نہیں ایسا نہ ہو ہم چلے جہاں وہ آیا نہ ہو وہاں سے پتہ کیا تو وہ آیا ہوا تھا وہ لے کے ابھی جی حسیب نے مجھے چھوڑا ہے گلائمر سیلون میں ارہا کو سلانے کی کافی زیادہ جو ہے وہ کوشش کر رہی تھی لیکن ارہا جو ہے وہ نہیں سوئی تو پھر میں نے حسیب کو کہا کہ آپ سنبھالے میں جاتی ہو حسیب کا ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ہے کہ وہ نہ تنگ نہیں ہوتے کہ مطلب اوکھا نہیں ہو جاتا بندہ کہ نہیں میں نے سنبھال رہا لے جائے وہ الحمدللہ سے بلکل بھی ایسا نہیں کرتے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ یہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ حسیب کو ارہا جتنا مرضی تنگ کر لے کہ واپس میں آؤ تو مجھ پر غصہ ہوں کہ یہ دیر ہو گئی ہے تو اسے بھی الحمدللہ بلکل نہیں کرتے ایسے خامند ہونا میں بڑی قسمت کی بات ہوتی ہے مطلب اتنے سپورٹی ہونا ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہر کسی کو ایسے خامند ہو سے نوازے آمین سم آمین تو ارہا کے آپ لوگ پیچھے کمنٹری جو ہے وہ سن سکتے ماشاءاللہ آپ کو آیا کرے گی خیر سے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی والا کریں آمین سم آمین اور یہاں جو ہے میں اپنی آئی برول بنواری ہوں اور میں نے اس کی پوری ویڈیو جو ہے کہ میرا ایکسپیرینس کیسا رہا میں نے کہاں سے بنوائیں اور کس نے بنائیں تو وہ میں اپنے دوسرے چینل پر اس کی ویڈیو شیئر کر چکی دوسرے چینل پر میں نے ایک اور ویڈیو بھی شیئر کی ہے جس میں میں نے رانی باجی جو ہماری ہیلپر ہیں ان کا میک اپ کیا تو آپ لوگ جا کے دیکھ سکتے ہیں وہ ویڈیو بھی تو یہاں جی میری آئی برول بن چکی اور سڈن چینج آ جاتا ہے وہ بھی مجھے یہ کہہ رہی تھی کہ آپ نے آئی بروز اپنی کافی زیادہ بڑی کی ہوئی تھی اب جب چھوٹی چھوٹی ہونا پھر آ جائے گا ورنہ درد نہیں ہوگا لیکن درد کم ہوگا لیکن مجھے جس نے میری بنائی اس کا نام تھا نشا اس کے ہاتھ سے بھی درد مجھے کم ہی ہوا ہے مطلب ہلکا ہوتا ہے نا کسی کا ہاتھ اس کا ہاتھ بہت زیادہ جو ہے وہ ہلکا تھا تو علم دولیلہ جی میری آئی بروز جو ہے وہ بن گئے ہیں تو انشاءالا میں آپ لوگ ساتھ جو ہے ٹیٹوریل جب وہ شیئر کروں گی تو ابھی جو ہے ان کو میں نے کچھ سیٹ خود بھی کرنا ہے کیونکہ مجھے بھی تھوڑی نہ ان میں کمی لگ رہی تھی تو ابھی جی ہم لوگ پولر سے نکلے تھے تو ہسی نے کہا کہ مجھے نا میرے دوست کی کال آ گئی ہے تو اس نے مجھے بھولا ہے تو آپ ایسا کرو پھر آپ اپنی امی کی طرف چلے جاؤ ویسے بھی فرائیڈے کو جاتی ہوتی ہو لیکن کافی عرصے سے میں نے فرائیڈے کو جانا جو ہے وہ چھوڑا ہوا ہے کیونکہ گھر میں ہی اتنے زیادہ کام ہوتے ہیں تو پھر میں نہیں جاتی تو یہاں میں پھر میں نے ارہا کو سلا دیا جب میں پولر گئی تو وہ نہیں سوئی تھی اور یہاں میں حسیب سے پیسے لے تھی کہ مجھے دیں میں نے نا لوڈ کروانا ہے تو وہ مجھے فائف انڈرڈ جو ہے وہ دے رہے تھے پھر جب میں دیکھا نا کہ ویڈیو بنا رہی تو کہتے ہیں سارے لے لو میں نے انسٹرگرام پہ ویڈیو لگائی اور سب نے مجھے یہی میسیج کیا آپ لوگوں نے کہ آپ اس کا خیال رکھیں بچے گر جاتے آپ اس کا خیال رکھیں اس کو اکیلا نہ چھوڑیں اب یقین کریں میں تو چھوڑتی نہیں ہوں سسٹر کی گھر اس طرح جا کے چڑھتی ہے ابھی اپنے گھر والی سیڑیوں کا یہاں اس کو پتا نہیں چلا کہ کہاں ہیں کہاں نہیں وہ تھوڑی اندھیرہ ہوتا وہاں تو وہ اس کو پتا نہیں چلا لیکن اس کا بس یہی کام ہے ہر ٹائم سیڑیاں چڑھ کے اوپر جانا پتا نہیں اوپر کیا ہے تو ہم آگے چیئر بھی رکھتے ہیں ٹیبل بھی رکھتے ہیں پھر بھی کئی سے بھی کونہ نظر آ جانا یہ گھسنے کی کوشش کرتی ہے اس کے بعد ہی ہم بچوں کو لے کے آ گئے تھے باہر اور میں نے اس کو لون میں بٹھا دیا اور طلح ماشاءاللہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے طلح کہتا ہے کہ اس کو سڑک پہ نہیں بٹھانا اس کے اوپر سے ہیوی بائی گزر جائے گا تو میں نے اس کو کہا کہ کہاں بٹھانا کہتا ہے مجھے طلح کہتا ہے باجو باجو اس کو بٹھانا ہے ہم نے لون میں تو بس یہ لون میں بیٹھی جو ہے وہ کھیل رہی تھی ساتھ بھی جو ہے وہ کھیل رہا ہے سسٹر بھی جو ہیں وہ ان کے پاس کھڑی ہیں امی اور ابو جو ہے وہ اپنے سامنے مالے جو کھیت ہے ان کا معاینہ کر رہے تھے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے تو ابو کے ساتھ تو بس ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے ابو انہیں نا وارٹر میلن جو ہے نا وہ لگائے ہو رہا ہے تو ابو یہ کہتا ہے کہ بڑے ہو جائیں گے نا تو مطلب کھائیں گے گھر والے سارے لیکن بڑے ہونے سے پہلے ہی نا کیا کرتے ہیں یہاں کے لوگ اتار کے لے جاتے ہیں حالانکہ یہ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک چوری کے زمرے میں آتی ہے بات مطلب آپ کسی کی چیز اس سے پوچھے بغیر جو ہے وہ لے لو تو ابو پھر یہی کہتا ہے کہ ماسی جو ہے نا ان کو کہتا ہوتا ہے کہ نا تم نا ایسا کرو جو تربوز ہیں وارٹر میلن ہیں نا یہ نا لے جاؤ اور یہ نا اپنی نا بھینسوں کو ڈال دیا کرو اور ابو نے کافی کچھ اپنے کھیتوں میں لگایا ہوا ہے جیسے کہ چیری ٹومیٹوز ہیں اور اس کے بعد مرچے ہیں قدو بھی ہیں پیٹھا قدو بھی ہے اور ساتھ میں کریلے بھی لگایا ہوا ہے تو کافی کچھ جو ہے یہاں لگا ہوا ہے تو ابھی گھرمی کے وجہ سے یہ اتنے ساتھ فریش نہیں ہے لیکن الحمدللہ جو سبزی ہیں کھیتوں کی وہ کافی فریش ہیں اور یہاں جی ہم لوگ نکلے تھے تھوڑا سا بلوک کا چکر لگانے کے لیے امی میں اور سسٹر تو سسٹر نے اٹھا ہوا ارہا کو اور میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی کیونکہ میں نے کہا کہ ارہا کو پہلے تھوڑی دیر آپ اٹھائیں اس کے بعد ارہا کو تھوڑی دیر میں اٹھاؤں گی کیونکہ دارے باتا وہ بھی تھک جاتی تھی پھر میں بھی تھک جاتی تھی جب وہ تھک جاتی تھی پھر میں لے لیتی تھی تو ابھی جی حسیب کو میں نے میسیج کیا تھا کہ جب وہ مجھے لینے آنے لگے تو میں نے کہا آپ ایسا کری گا آتے ہوئے گول کپے لیتے آئے یہ سب کے ساتھ مل کے کھائیں گے تو پھر وہ آتے ہوئے گول کپے لے آئے اور گھر میں گول کپے مگوانے کا اپنا مزہ اس لیے ہے کہ کافی کچھ وہ سامان ساتھ میں دیتے تھے تو جو سامان بجھے اس کے آپ دنی بڑے جو ہے وہ بنا کے کھا لیں تو یہاں جی میں گول کپے بنا رہی تھے اور بچے میرے پاس بیٹھ ہوئے تھے کہ پتہ نہیں کر کیا رہی گیا اور تلہا کہہ رہا تھا کہ اس نے جو ہے اس میں گول کپے میں کوئی چیز نہ ڈالو اور ارہا بھی دیکھیں آپ لوگ ماشاءاللہ میرے پاس کھڑی ہوئے اس کے کپڑے میں نے بدل دیا تھے اس نے اُلٹی کر دی تھی تو پھر مجھے اس کے کپڑے جو تھے وہ بدلنا پڑ گئے اور جی ابھی ہم لوگ آ گئے ہیں گھر صبح میں کمرہ جو ہے جاتے ہو ساف کر کے گئی تھی اور اس چیز کا بڑا سکون ہوتا ہے جلدی میں گئے تھے تو میں یہ والا رگ جو ہے یہ بچھانا بھول گئی تھی تو ابھی میں نے یہ بچھایا ہے تو آج میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اپنا ولی میں کہا سیٹ مجھے اتنا زیادہ یہ یاد آ رہا تھا اچانک سے ہی نا مجھے یہ یاد آنا شروع ہو گیا اور ارہا کو دیکھیں کیسے چپ کی پڑی ہے میری ٹانک کے ساتھ تو مجھے یہ یاد آیا میں نے کہا کیوں نے اس کو کھولا جائے اور میں نے اپنی شادی کو خیر سے سال ہو گیا اور ایک تقریباً ایک سال بعد یہ میں اس کو کھول ڈیڑھ سال ہی کہہ لیں تو کریباً ڈیڑھ سال بعد جو ہے میں اس کو کھول رہی ہوں اور اس پہ مٹی جمی ہوئی تھی حالانکہ لوکر میں پڑا ہوتا ہے لیکن مٹی جمی ہوئی تھی اور تھوڑی سی جو ہے نمی بھی تھی اس میں کیونکہ نیا کمرہ بنا تھا تو الماریاں تھوڑی گیلین تھیں اس کی وجہ سے تو جی یہ دیکھیں یہ ہے میرا ولی میں کا سیٹ ابھی میں صاف کر کے آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہ ہے میرا ولی میں کا سیٹ میرا اتنا دل کر رہا تھا اس کو دیکھنے کو اور پھر میں نے آج کھولا میں نے سیگو کہا میرا بڑا دل کر رہا ہے تو اس کو کھولا اور پھر ارہا پاس تھے تو میں نے ارہا کو کہا کہ یہ میں آپ کو دوں گی یہ والا گولڈ کا سیٹ میں نے اپنی بیٹی کے لیے رکھنا ہے میں نے تو جو ایک دھو پہننہ تھا پہن لیا لیکن یہی저 میں اپنی بیٹی کو دوں گی تو سیب بھی بیٹھے کہہ رہے تھا کہا رہا تھا کہ نہیں ہم انشاءاللہ اور بنوا دیں گے میں نے کہا اور تو ماہیں بنواتی ہوتی ہیں لیکن یہ والا بھی نا میں ارہا کو دوں گے اور جو باقی جو میرے گولڈ کے سیٹ ہے نا وہ جو خیر صلی اللہ انشاءاللہ بیٹے دیں گے نا تو ان کی جو بیویں آئیں گے نا میں ان کے لئے رکھوں گے تو ماہیں آپ کو پتہ ہے ایسے سوچ دیں ہماری ماہوں نے بھی ایسا سوچا ہے اور ہم بھی ایسا سوچ دیں اور آج کل تو گولڈ اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا نا تو انسان یہ کہ انسان کی اوقات سے باہر ہو گیا ہے گولڈ لینا مطلب کافی مہنگا ہو گیا تو بس اللہ تعالی سے یہ کہوں گے کہ اللہ تعالی جو ہے بیٹیوں کے اور بیٹوں دونوں کی نصیب بہت زیادہ اچھے کریں آمین سو مآمین اور یہ گولڈ کا ریٹ تھوڑا کم کریں تاکہ سب جو ہیں جو غریب لوگ ہیں وہ بھی اپنی بیٹیوں کی اس طرح خواہشات جو ہیں وہ پوری کر سکیں تو یہ رہا یہاں بیٹی ہے یہ بلکل سونے والی تھی تو میں نے کہا چلو اس کو میں سلاتی ہوں ابھی میں یہ دیکھ انسان کو کبھی کبھی بڑی یاد آتی ہے مجھے آج کل اپنی نا ولیمے کی میکسی کی بھی بڑی زیادہ یاد آ رہی ہے اور یہ جو اس کے ساتھ کی بندیا ہے نا یہ چاندی کی تھی اور اس پر سونے کا پانی چٹھوا لیا تھا کیونکہ بندیا میں نے سیٹ کے ساتھ کی نہیں بنوائی تھی حالہ کہ حسیب نے تو کہا تھا کہ بنوالو یہ ولیمے کا سیٹ حسیب غارہ کی طرف سے تھا لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں کوئی فائدہ نے بندیا بعد میں لگائی نہیں جاتی تو پھر میں نے جولر سے بات کی تو انہوں نے کہا چاندی کی بنا کرنا اس پر سونے کا پانی لگا دیتے ہیں تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے باقی ساتھ سونے کا ہے الحمدللہ سارا لیکن یہ والا جو ہے نا یہ ہے چاندی کی اور یہ ہے ہماری نائٹ ٹائم روٹین ارہا کی تو میں نے ارہا کو جو ہے وہ کپڑے پہنایا ہے یہ میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا کہ یہ رانی باجی نے سٹیچ کیا ہے پرانے ڈھوپٹا میرے پاس پڑا تھا میں نے سٹیچ کروا لیا اور بھی ایک پڑا تھا اس کے بھی میں نے سٹیچ کروایا ہے وہ بھی کہیں گے تو دکھا دوں گے اور ابھی میں نے اس کا موہ ہاتھ ہویا سارے ہاتھ پاؤنڈ ہوئے کیونکہ کرولنگ کرتی رہتی ہے مجھے پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کو اس کو نہ الرجی نہ ہو جائے مٹی کی وجہ تو بس اس کو ساف سترا کیا اس کی کنگی کیا اور ابھی میں روم کی لائر جو ہے بند کرنے لگی ہوں تاکہ اس کو پتا چل جائے کہ ہاں بھئی اب سونے کا ٹائم ہو گیا تو انشاءاللہ جی آپ لوگوں سے کل والے ولوگ میں ملاقات ہوگئے اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے ارہا رسیب کو اپنی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اور اللہ تعالی ہم سب کے رسک میں اضافہ فرمائے آمین اللہ حافظ